امہ زہرا کھانا کھالے جلدی منی جلدی سے کھانا کھالے منی امہ کھانا کھالے نا میری بچی جلدی سے کھالے میری بچی اللہ السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل امہ زہرا چینل تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا بچے کتنا تنگ کرتے ہیں کھانا کھانے میں اور امہ زہرا جو ہیں وہ بلکل دو جن سے کھانا پینا بلکل نہیں کر رہی ہیں میں بہت پریشان ہو رہی ہوں میں ان کے کھانے سے یہ صرف بوڈل فیٹ پر ہیں اور بہت تنگ ہو رہی ہوں میں کہ بچی کھانا کھائیں گی تو ہی سہت اچھی ہوگی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کھانا پینا نہیں کر رہی ہیں صرف بوڈل فیٹ بوڈل فیٹ بس اور کچھ نہیں تو آج میں نے ایک ٹرک نکالی ہے جس سے میں نے سوچا کہ میں اپنی امہ زہرا کو جو ہے وہ بنا کر دوں ہو سکتا ہے وہ کھا لیں تو چلیں ہم وہ ریسیپی چھوڑی سے ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پہ دکھاتے ہیں کہ اگر امہ زہرا کھاتی ہیں تو پھر ہم اسی کو پولو کریں گے اور اگر آپ کے بچے نہیں کھاتے ہیں تو آپ بھی وہ پولو کر سکتے ہیں تو چلیں ہم اس ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی تو یہاں پر میں نے امہ زہرا کے لئے لے لیا ہے ایک انڈا اور فارم انڈا ہے یہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دیس کے انڈا بھی لے سکتے ہیں وہ زیادہ بیٹر رہے گا تو اس کے اندر جو ہے میں ڈالوں گی اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے آپ ڈالیں اس کے اندر نمک اور میرے پاس یہ ساتھ میں جو ہے آٹا ہے یہ جو ہم normal ڈیوز کرتے ہیں چککی کا آٹا جو ہے زیادہ نہیں ڈالیے گا اس کو سی ون ٹیبلیو سپون ڈالیے گا اچھے سے چھان کر پروپر چھان کر ڈالیے گا ورنہ بچے جو ہیں وہ پھر آپ کو پتا ہے موں میں کچھ آ جائے تو اچھا نہیں ہوگا پھر بچوں کے ہیلتھ کے لئے تو اس کو ہم اچھے سے پھیڑتے ہیں ساتھ ہی میس کے اندر بلکل ون پنچ کے برابر کالی میں شیٹ کروں گی لادہ نہیں ڈالیں گے ون پنچ ڈالیں گے میس کے اندر ٹھیک ہے تاکہ بچوں کو نہ لگے اور یہ وہ بچے زیادہ بیٹر بہت مزے سے کھاتے ہیں جن کو جو ہے وہ اس طرح کا پسند ہو میٹھا نہ پسند ہو بیس امید آرہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت شوق سے کھاتی ہیں میٹھا سب چاہدہ شوق سے کھاتی ہیں لیکن یہ بھی کھانا چاہیے اور ٹرائے کرنا چاہیے لیکن بس کیا کریں وہ بچھی ہمیں بہت تک کریں آج کل کھانے پینے کے معاملے میں تو اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ملک جب تکتے ہیں ہے کہ امید آرہ میں ہے کہ اس کے اندر میں اکیار کے اندر کھانے ہو نے ایکбаوراں میں صرف اچھے سے پھیٹتی ہوں تو اس کو میں نے اتنا پھیٹا ہے کہ اس کے اندر کوئی آٹے کے لمس نہ رہیں اور اچھے سے یہ اتنا فلفی بنے گا مزے دار ہمیں تو خیر مزے کا لگتا ہے ہم کھاتے ہیں باقی اس سے ویڈ بھی بڑھتا ہے بچوں کا اور یہ مزے سے بچے کھا بھی سکتے ہیں اس کے اندر کوئی لمس نہ ہوگا چلیں اب ہم اس کو جو ہے بناتے ہیں ہاں جی تو اب ہم یہاں پر ملنی کیا کریں گے ہلکا سا گھی سپریٹ کریں گے مکھن بھی لے سکتے ہیں آپ ہلکا سا گھی سپریٹ کر کے ہم یہ جو مکسچر تیار کیا ہے اس کو پہلے پین کو تھوڑا سا گرم کریں گے تو یہ ہم ڈال دیں گے بلکل سلو چولے سے اپنے فلم جو ہے بلکل سلو کر دوں گے ہمارا آٹا ہے اس لئے آٹا بھی اس کے ساتھ سا پکتا رہے اور یہ جب تک فلاپی ہو جائے گا بلکل سلو سلو پک پک کے ایک طرف سے یہ پک چکا ہے ہم اس کو چیک کرتے ہیں اب میں اس کو جو ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے پلٹ روں گے یہ بہت ہی جو ہے نازوک سا ہوتا ہے بھائی اس کو میں ایسے ہی چھے گئے اب جتنے ہی جتنے ہی دو منٹ پکا ہے ایک طرف سے دوسری طرف سے بھی ایک منٹ بھی پکائیں گے ہم اور یہ تھوڑا تھوڑا مونی جو ہے اپنے کھانے کے لئے ویٹ کر رہی ہیں مونی جو ہے ہمارا دیکھتے ہیں ہم چیک کر لیتے ہیں ہمارا دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ یہ دیکھیں گے ہمارا دوسری طرف سے بھی ہمارا پکچوکا ہے اور یہ ہماری بے بے کیلئے جو ہے وہ تیار ہے یہ دیکھیں آپ پلکل ایسے لگے گا جیسے انڈا ہی کھا رہے ہیں لیکن ٹیل انہینس ہو جاتا ہے بس چھوڑا بند کر دیں گے ہم اور اس کو ہم اتاڑ لیں گے ہم جی تو یہ میرا لڑی ہے اب میں اس کے کر لوں گی چھوٹے چھوٹے پیسیس میری بے بی بی چھوٹی ہے اس لئے میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیس کروں گی آپ چاہے تو ایسے بھی کھلا سکتے ہیں جس طرح پرادہ کھلاتے ہیں اور جی امیزار اپنا کھانا کھانے کے لئے جا رہی ہیں ہاں جی تو میں نے اتنے اتنے پیسیس کی ہیں آپ چاہے تو ایسے بھی پرادہ کی طرح کھلا سکتے ہیں تو میں اس طرح سے کھلاوں گے ان کو کہ ان کو کھانے میں زرا مزہ بھی آئے تو یہ سپون بچے پکڑ لیتے ہیں تو یہ اور کھا لیں گے شوک سے چلیں جی امیزارا اب ہم ٹرائے کرتے ہیں لیٹ می ٹرائی دس کے منی منی ہماری جو ہے وہ کھاتی ہے نہیں امیزارا کھائیں گی نا اللے چلیں ہم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور پھر ہم ایک ٹرائے کرتے ہیں منی کے ساتھ ہم بیڑی یم یہ واقعی میں بہت دیشت ہے اور یہ جی تو ٹرائے دس چلیں آ کریں جلی ہم کیسے لگا آپ کو نہیں یہ واقعی میں بہت مزیدار ہے اور یہ ہم یہ بھی کھا رہا ہوں یہ آپ کے بیڑی کا ویڈ گین کرے گا اور جی ہیل کو بہت اچھا رکھے گا اور انڈا تو بیسی آئرن سے بھرپور ہوتا ہے وہ کیلچیوم آئرن سے بھرپور ملے گا مزارا کیسے لگا آپ کو مزے مزے کا اور کھائیں اور کھاتے 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 اچھا بے جھولا جھولاتے رہے ہیں ہم موکہ ختم کرو پھر کھائیں گی بسم اللہ یہ مزے مزے سے کھا رہی ہوں آپ کے بچے گا نہیں کھاتے تو ابھی اس طرح سے میرے ٹریک کو پولو کر سکتے ہیں بنائیں مزے مزے بچے کو کھلائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا بات بھولے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ٹریک 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 موسیقی